اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں کرسپی چکن پکوڑے کی ریسپی جو کہ بہت ہی سمپل ہے اور جلدی بن جائے گی اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا 1.5 ٹیبل سپون بریڈ چیلی پاورڈر اور اس میں 1 پینچ ہم نے ریڈ کلر ڈیال دیا ہے 2 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے 2 ٹیبل سپون اف ریڈ چیلی سوس یہ آپ کو ایزیلی مارکیٹ میں مل سکتی ہے 2 ٹیبل سپون اف جنجر اینڈ گارلک پیسٹ یہ ہمارا ہوم میڈ ہے 1.5 ٹیبل سپون اف سالٹ 200 گرامز میدہ 100 گرامز بیسن پانی حسبے ضرورت بول لیس چکن آپ کو چاہیے ہوگا 1.5 کلو اور یہ آپ اس طرح 1 انچ اس کو کیوب میں کٹوا لیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کی میرینیشن کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چکن لے لیا اور اس میں ہم ایٹ کریں گے جنجر اینڈ گارلک پیسٹ اور پھر آپ ایٹ کر دیں ریڈ چھلی ساوس اور ساتھ ہی آپ نے ریڈ چھلی پاوڈر اور پینچ آف ریڈ کلر ایٹ کر دیں اور پھر اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اس کے بعد اس میں لیمن جوس ایٹ کر دیں سالٹ اور سوخہ دھنیا جو کہ ہم نے تھوڑا سا کرش کیا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر اس کو آپ اچھے طریقے سے مکس کر دیں اس کے بعد اس میں بیسن ایٹ کر دیں اور ساتھ ہی میدے کو بھی ایٹ کر دیں اور اچھے طریقے سے اس کو ایک دفعہ پھر آپ مکس کر لیں تاکہ کوٹنگ اچھی ہو جائے آپ دے ستیں کتنی اچھی کوٹنگ ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ پانی اس میں ایٹ کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں کہ یہ سارے جو اجزہ ہیں وہ اس میں مکس ہو جائیں اور کوٹنگ اچھی بن جائے ہمارے پاس آپ دے سکتے ہیں کہ اس کی پیسٹ کتنی اچھی ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے اور آپ ایک واک لے لیں اور اس میں اوائل ڈال لیں اور اس کو میلیم ہیٹ پہ فلیم کو جلا لیں اور اب اس میں ایک اکر کے پکوڑا ڈال دیں اور اس کو چمچے سے نہیں آپ نے ہیلانا گفتے تاکہ اس کی کوٹنگ سیٹ ہو جائے یہ بھی ایک ٹپ ہے پلیز آپ نوٹ کر لیں فلیم ہمارا میڈیم پر ہی ہے اور ہم اس کو بھی چمچہ بلکل بھی نہیں ہیلائیں گے اور جب تھوڑی کوٹنگ اس کی پکی ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو ہی سائٹس ٹرن کر دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت پکوڑے بن گئے ہیں اور کلر بھی ان کا پیارہ ہو گیا اور آپ اس کو اپ ڈیش آٹ کر دیں پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ